اترکھنڈ کے چمولی سے بڑے خبر ہے یہاں ریسکیو آپریشن مسلسل جاری ہے بتا دے آپ کو کہ تیرہ گاؤں سے ریسکیو ٹیم نے رابطہ کیا ہے یہ وہ تیرہ گاؤں ہیں جو اس قدرتی آفت کے بعد رابطے سے ٹوٹ گئے تھے چمولی حادثے کے بعد گاؤں سے رابطہ ٹوٹ گیا تھا گاؤں میں راشن پہٹانے میں جوٹی ہے ریسکیو ٹیم حادثے میں مننے والوں میں سے آٹھ کی پہچان بھی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ کل ملاکر ابھی تک 32 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس رکھنڈ کے چمولی میں ہوئے حادثے کے بعد 117 لوگ ابھی لاپتہ ہیں جن کے تلاش مسلسل کی جاری ہے تاپو ون ٹنل میں آئی ٹی بی پی اور فوج کی جوان مسلسل ریسکیو آپریشن چلا رہے ہیں تاکہ اس ٹنل میں فسیوئے لوگوں کو باہر پازک باہر نکالا جا سکتے ہیں تو ریسکیو آپریشن مسلسل جاری ہے تیرہ گھاؤں سے ریسکیو ٹیم نے رابطہ کیا ہے اور اترگنڈ ہاتھ سے مل آپتہ لوگوں کی تلاش کا کام اب بھی جاری ہے تاپو ون ٹنل میں فسے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام بھی جنگی ستہ پر جاری ہے کام بہت مشکل ہے لیکن امیدیں اب بھی باقی اترگنڈ میں آیا سیلاب تو تھم گیا ہے لیکن اس کی تباہی کے نشان ہر طرف دیکھ رہے ہیں ہر طرف مل بے ہی مل بے ہیں جن کو ساف کرنے اور ایک معمول زندگی کی طرف لوٹی میں کافی وقت لگے گا لیکن اس وقت سب کی نگاہیں تاپو ون ٹنل پر ہیں جس میں فسے قریب پیتیس لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے جنگی ستہ پر کام کیا جا رہا ہے آئی ٹی ڈی پی کے جوانوں نے رات بھر اس ٹنل سے مل بے کو نکالنے کا کام جاری رکھا اور اس کام میں انڈی آریف کی ٹیم بھی اس کے ساتھ ہے کام جاری ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ لوگوں کی بیچانی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن امید اب بھی باقی ہے اترہ کھن میں راحت اور بچاف کا کام جاری ہے اور زی میڈیا کی ٹیم بھی ہر اس جگہ پر موجود ہے جہاں لوگوں کے فسے ہونے کی خبر ہے تاپاون ٹینل کے باہر موجود زی میڈیا نمائندے نے منگل کو ریسکیو آپریشن میں جوٹی آئی ٹی بی پی کی ڈی آئی جی سے اس کے بارے میں جانکاری چالنجنگ ٹاسک یہ ہے کہ جتنا ملوہ جو کیٹ لوڈرز نکال رہے ہیں اتنا اندر سے گشنگ آؤٹ باہر نکل کے آ رہا ہے تو اس ستتی میں ریسکیو ٹیمز کو پیڈل بیجنا سمبھو نہیں ہو پا رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا زیادہ کلیر ہو سکتا ہے کی اینڈی آئر ایف ٹیمز بھی گئی تھی اندر آئی ٹی بی پی کے بھی ٹیمز گئی تھی جتنے بھی وہاں پائپز وائرز اور یہ سب ایر پاکٹس کچھ کچھ تھے اس کو بھی کارٹ کے سب نکال کے باہر کیا ہے توڑا ویو کلیر ہو جائے اور راستہ مل جانتے ہیں تاپاون ٹینل کے ساتھ ہی ریسکیو ٹین ہر اس جگہ مدد پہنچانے میں جوٹی ہے جہاں لوگ فسے ہوئے ہیں اور ایسی ہی ایک جگہ پوڑی گڑوال کا پینک گاؤں ہے جس کو سیلاب نے پوری طرح سے الگ کھلک کر دیا ہے یہاں لوگوں کو راست کا سامان پہنچائے جا رہا ہے اترکھن میں آئی تباہی میں اب تک تیس زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں جبکہ تقریباً دو سو لوگ اب بھی لا پتا ہیں زمین پر پوچ کے جوان مدد کر رہے ہیں تو ان کو ہر طرح کی مدد اور حالات کی لگتار جائزہ بھی کیا جا رہا ہے اترکھن میں راحت اور بچار کے کام پر وزیر داخلہ مشاہ نے منگل کی شام کو ہائی لیول بیٹھکی جس میں انیسی عجید ڈوبال، فوجی سربراہ جنرل نرونی اور بہریہ کے چیف ایڈمیرل کرم بیر سنگھ موجود رہے اترکھن کے سی ایم تریون راوت نے بھی متاثر علاقے کا ہوائی سروے کیا اور منگل کو سی ایم زخمیوں سے ملنے جوشی مت اسپتال بھی پہنچے اس سے پہلے منگل کو لوگ سبھا میں بھی سرکار کی طرف سے حادثے پر پوری جانکاری دی گئی وزیر داخلہ مشاہ نے ایوان کو راحت اور بچار کے کام کی جانکاری دی چینرل میں فسے لوگوں کو سرکشت نکالنے ہی تو بچاؤ ابیان یوڈ ستر پر اہرنیز جاری ہے کے اندر سرکار دورہ سیٹی کی نگرانی اچھتم ستر پر کی جاری ہے ماننی پردان منتری جی سویم سیٹی پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں ادرہ گھن میں اب دھیرے دھیرے سب کچھ نارمل ضرور ہو رہا ہے لیکن لاپتا اور فسے ہوئے لوگوں کو لے کر لوگوں کی فکر اب بھی بنی ہوئی ہے اور پورا ملک دعا کر رہا ہے کہ سب کی حفاظت کے ساتھ واپسی ہو بیر ریپورٹ زی میڈیا